نمازکار میشن ٹور فور انٹو سیون دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیم رنجی سنگ کئی مہاتپون دستاوے جل کر کھاکو چکے ساٹھ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے بڑی خبر اس وقت کی پوائیاں کے ریجسٹری آفیس میں آگ لگی ہے تحصیل کا یہ ریجسٹری آفیس ہے یہاں پر آگ لگی ہے دمکل بیبھا کی ٹیم پہنچی بامشکل گھنٹوں کی کلی مساکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا ہے ساٹھ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگنے کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے ایڈیمز زہی تھی کئی افسر موقع پر پہنچے ہیں پوائیاں کے ریجسٹری آفیس کا جو پورا ماملہ ہے بڑی خبر اس وقت کی آپ دیکھ پا رہے ہیں ریجسٹری آفیس میں آگ لگی ہے گھٹنا رات کی ہے کل ہولی کا توہار تھا دن میں چھٹی تھی اور رات میں اچانک تب تر کے اندر سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہوئی دکھائی دیں آس پاس کے لوگوں نے اس کی شروعشنا جب پولس کو دی بعد میں پولس موقع پر پہنچی دمکل بیبھا کی ٹیم موقع پر پہنچی بامشکل آگ پر کابو پایا گیا ہے بڑی اور اہم خبر آپ دیکھ پا ہے ایمشن 24 انٹو سیبن پر ای ڈی ایم گرجیش کمار چودھ ہی موقع پر پہنچے ہیں کئی افسر اور موقع پر پہنچے ہیں ای ڈی ایم نے اس پورے ماملے میں ایف آئی آر ترچ کرنے کے آدیس دیئے ہیں اس وقت کی بڑی اور اہم خبر وہاں کی ریجسٹری آفیس میں آگ لگی ہے کئی ماتپونڈ دستاوے چل کر کھاک ہوئے ہیں ای ڈی ایم نے پورے ماملے میں جانچ کی آدیس دیئے ہیں ایف آئی آر ترچ کرنے کو کہا گیا ہے ایسی آسنکہ ہے کہ شورٹ شرکٹ کی وجہ سے ہی آگ لگی ہوگی لیکن آپ کو بتا دے کہ کئی مہتپونڈ دستاویج اس ریجسٹری کاریالے میں رکھے ہوتے ہیں آسنکہ ہے کہ زیادہ تر دستاویج جل گئے ہیں حالانکہ کہا یہ بھی جارہ دکاریوں کے طرف سے دستاویج کچھ دستاویجوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے لیکن بھینکر آگ لگی ہے تصویروں میں جس طریقے سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آگ کس طریقے سے لگی ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ساعتار پر جانچ کرائی جائے گی فائر کرنے کا عادیس دے دیئے گئے ہیں اور اس کے جانچ ادھکاری جو ہے اس ڈی ام پھویا ہوں گے سر میڈاب چھوٹی ہیں بگر اس کے چھوٹی کے مکرہ چھوڑ گی اب اس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہوگا چھوٹی کس سے لیا ہے یا نہیں لیا ہے وہ تو بعد میں ہو جائے گی لیکن جو اس میں برتبان میں کوئی سے نہیں آیا ہے کہ یہ فائر کا عادیس دے دیئے گئے ہیں اور اس کے جانچ ادھکاری اس دیئے گئے ہیں